حضرات کو بہت بڑی نعمت دی ہے کیونکہ ایمان اور علم یہ دو چیزیں ہمارے دین میں بڑی ہیں جیسے ایمام غزاری نے فرما رحمت اللہ علیہ نے کہ دو چیزیں خدا کی طرف سے بڑی ہوتی ہیں ایک ایمان ہوتا ہے ایک علم ہوتا ہے ایمان تو ہے اللہ کے تعلق کا نام ہے اللہ سے تعلق وہ تو ہر حال میں ضروری ہے کیونکہ اس نے غیرہ کیا ہے وہ فالتا ہے وہ ایمان پھر ایمان کے کیا تقاضے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو ایمان کے کیا تقاضے ہیں ایمان کا تقاضہ ہوتا ہے اطاعت کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے اطاعت ایمان کا تقاضہ اطاعت کیونکہ انبیاء اکرام دنیا میں آتے ہیں اطاعت قائم کرانے کے لئے وَمَا أَسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لَيُطَعْ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول دنیا میں بھیجا ہے تو اس نے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے فرمانے کی وجہ سے لوگوں میں اللہ کے اطاعت قائم کرانے کے لئے ہیں اور اطاعت علم کے بغیر ہوتی نہیں ہے اطاعت اللہ کا حق ہے عبادت اللہ کا حق ہے اللہ کا حق جو ہے وہ بغیر علم سے کہہ جانے کا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اطاعت کی تکمیل کے لئے اور تصویر کے لئے علم دین ہوتا رہا ہے اور اس کا سکھنا سمجھنا پھیلانا باجب کا ہے دو چیز واجب ہے اس کا پھیلانا بھی واجب اور اس کا سکھنا بھی واجب ہے اس کے بغیر علم اطاعت نہیں ہوگی اس لئے شہی اطاعت قول زندگیوں میں لانے کے لئے علم کے شروع کو دوسر رات کرنا اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ اجتہار کیا ہے کہ نبی کے ساتھ علم آتا ہے نبی کی زندگی میں علم بھی ہوتا ہے عمل بھی ہوتا ہے اس علم کا کیا مشتہ ہے اس کے موجب پرکے سے عمل کرنا وہ نبی بتاتا ہے علم و عمل یہ دونوں نبی کی زندگی میں ہوتے ہیں اس لئے نبی کا اتبا آخری چیز ہے ہمارے دین میں جتنی محنتیں ہیں دنیا میں وہ طریقہ ایکار کے درجے میں ہیں اصل اتبا ہے بہت سے طریقہ طریقہ ایکار ہوتے ہیں مختلف ہیں لوگ بیالوں سے کیتھی کرتے ہیں ٹیکٹوں سے کیتھی ہیں ڈیوزوں سے کیتھی کرتے ہیں اور ان جنوں کے بغیر بھی کرتے ہیں سب جی لوگ جو کیتھی کرنے آج ان کو ان کی جنوں کی ضرورت نہیں ہے وہ ان کے بغیر کرتے ہیں chrishatanizar طریقائی قار مختلف ہوتا ہے اور مقصد قار ایک ہوتا ہے یہ مقصد کیا رہا کہ دنی سے دن سے کتار لینی ہے یہ سب کا مقصد ہے أویعی کٹائی فورؤ کوئے ran یہ سب کا مقصد ہوتا ہے طریقہ اس کے لئے مختلف ہوتے ہیں کہ طریقہ مختلف ہوتے ہیں لیکن بنیاد ایک ہی کہ محنت کرو مجاہدے کرو تاکہ نفس میں انتیاد آئے علم سیخو تاکہ اعتبار آئے یہ سب اس لئے ہے کہ صحیح اتبا ہو جائے آخری دل جو ہوتی ہے وہ اتبا پر بات ختم ہوتی اتبا سے کوئی مشتشنہ نہیں نبی بھی مشتشنہ نہیں نبی اتبا کا پابن ہے وہی کی اتبا کیا آپ وہی کا اتبا کرتے ہیں اتبا ما یو حیلیک آپ پر جو اہی آئے ہیں آپ اس کے پابن ہیں اس تقن فما امیر کا جو حکم آئے ہیں آپ اس پر اتبا امیر سے ہیں تو اتبا 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 امیر یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس نے کوئی مشتشنہ نہیں نہ نبی نہ امیر اس لئے ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا ہے لیکن زندگی میں استقامات آئے ہیں زندگی میں اتبا آ جائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سبا میں سب چیزیں ہیں سب چیزیں ہیں ایمان بھی ہے اعمال بھی ہے اخلاف بھی ہے اصلاح بھی ہے سب چیزیں ہیں آپ کے اتبا میں کہ آپ کے اتبا کیا جائے ہیں اور یہی علم کی اصلی غرض ہوتی ہے کہ یہ مسیح اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے جو اپنے علم کا تابع نہیں ہوتا اس کو خاصی کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے علم کا تابع نہیں ہے ہر نیش رائل کی علم کا فاصل ہو کہ ان کے اکثریت فاصل ہو کہ وہ اپنے علم کا تابع نہیں ہو دی اپنے علم سے نہیں کر جاتے ہیں ان کے اکثریت فاصل ہے ان کے اکثریت کو فاصل کر دیا کیونکہ وہ اپنے علم کا تابع نہیں ہے ایمان اور علم ان دونوں کے مجموعے سے تابع داری ہوتی ہے پوری جندگی میتات اور انقیال یہ زیادیں علم قطاع سے آتی ہیں اس لئے پہلا حق یہ ہے علم اکار کہ وہ اپنے اوپر اثر کرے ہمارا علم ہمارے اوپر اثر کرے ہمارا علم ہم کو پابل کرے یہ پہلا اثر ہے دعا کی طرح سے دعا پر ملید ملید پر دعا اثر کرتی ہے تو پھر اس کے اندر سے جو چیز ہے بیعتدالی کی ہے وہ بھی پیلیاتی ہے تو اسے ہی علم کا پہلا تقاضی علم کا پہلا تقاضی یہ ہے کہ اپنا آپ کو پابند کرے کہ پابند یہ کیسے میں ہے کہ ہر چیز میں امانتداری آوے زندگی میں علم کے ذریعے سے زندگی میں امانتداری آوے کہ امانتداری جو ہے حقوق کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے سلوک مخلوق کے ساتھ سلوک کرنے کا بہترین جریعہ ہے کہ وہ زندگی میں امانتداری ہے کہ امانتداری ہے جس قدوس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے پہلے آپ کی امانتداری ظاہر ہوئی ہے آپ کی امانتداری ظاہر ہوئی ہے اس امانتداری کی وجہ سے ہر ایک کو آپ پر اعتماد ہو گیا اپنے مشائل آپ کے حوالے کر کے دیں اور آپ اپنے مشائل ان کے مشائل کو پوری امانتداری شاہر کر دیں بڑی چیز ہے کہ زندگی میں امانتداری آوے کہ امانتداری کا تعلق دل سے ہے اور تقوے سے ہے جتنا تقوی اتنے امانت جتنا تقوی اتنے امانت یہ ہے تو ہمارے علم کی یہی گرض ہوتی ہے کہ یہ علم زندگی کا تقوی بہتا کرے اور برتا اور شلوک میں امانتداری پیدا کر کے بھئی امانت ہے یہ امانت ہے یہ امانت ہے اللہ کی تمام نعمت چیزیں نعمتیں بھی ہیں اور علم زندگی تمام چیزیں امانتیں بھی ہیں جو نعمت کی شکل میں ہے وہ بھی امانت دی ہیں یہ نعمتیں دی ہیں وہ شاری نعمتیں امانت داری ہیں اس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھی لوگوں سے کہ جس طرح معاشیت میں احتیاط کرتے ہو نعمتوں بھی مہتاد رہے ہیں معاشیتوں میں احتیاط کرتے ہیں کہ معاشیت نہ ہو جائے یہ نعمتوں میں بھی احتیاط ہو کہ اپنے آپ کو اپنی نعمتوں میں ایسے مہتاد رکھو جیسے معاشیتوں میں مہتاد رکھتے ہو کہ معاشیت نہ ہو جائے یہ نعمت میں بھی کیونکہ جب نعمت میں یہ نہیں ہوگی تو وہ معاشیت کا دروازہ پڑھے گی تو ہمارے پاس جتنی چیزیں اللہ نے دی ہیں وہ نعمتیں بھی ہیں اور امانتیں بھی ہیں وَلَا عَبِكُمْ مِن نعمتِ نَمِ اللَّهِ یہ پر نعمت ہونے کا ہو گیا کہ جو تمہارے پاس جو چیزیں ہیں وہ سب اللہ اللہ کی نعمتیں ہیں تو سبتان دے لیکن یہ بتانا ہے کہ جس طرح یہ چیزیں ہمارے پاس نعمتیں ہیں یہ ہمارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں تو امانت کا کیا حق ہے کہ امانت کی حفاظت کرو امانت کی حفاظت کرو اگر امانت کسی کی ہے تو با تو امانتوں میں جس طرح مال ہے اس طرح علم بھی امانت ہے علم کے علم امانت ہے وہ بڑی امانت ہے انبیاء الکرام اسی کے امین ہوتے ہیں انبیاء الکرام اسی کے امین ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالی نے وہ علم دی رہے ہیں وہ اس علم کے امین ہیں امین ہونے کی وجہ سے وہ دو کام کرتے ہیں ایک کام یہ کرتے ہیں کہ جو علم ان کو دیئے رہے ہیں لوگوں میں اس کی طلب پیدا کراتے ہیں کیونکہ طلب نہیں ہوگی تو نہیں لیں گے ان لوگوں میں طلب پیدا کراتے ہیں وہ طلب پیدا کرتے ہیں اللہ کے نام اکرام بتا جائے اللہ یہ دینے والے ہیں یہ دینے والے ہیں ایک علم یہ ہوتا ہے وہ کو ترگیب کا علم کہتے ہیں اس کو ترگیب کا علم کہتے ہیں کہ ترگیب کا علم اشتداد پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے جیسے بات دوائیں عشدہ تعدہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کھاں کھائے گا حضم ہوگا اوپر چڑھے گا نیچے اتھے گا سنسنے بھولے گی وغیر ہوگا ہاں سب کے یہ علم وہ ہوتا ہے کہ جسے اندر عشدہ کراؤ عمل کرنے کی معاشر سے بچنے کی حق عضا کرنے کی وہ طریق کا علم ہے وہ مقدم ہے وہ مقدم ہے کیونکہ یہ آئے گا تو یہ صدا پہلا ہوگی حمل کرنے کی کسی جس کو چھوٹ دینے کی کسی کو اختیار کرنے کی تو یہ علم اللہ تعالیٰ تدگیب کا ادھارہ وہ صدا پہلا کرنے کے لیے ہے اللہ کے وعدوں پر یقن کرنے کے لیے ہے اللہ کے وعدوں سے درنے کے لیے ہے دوسرا علم ہوتا ہے شرائع اور حکام کا شرائع اور حکام کا علم وہ زندگیوں کو قابل کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ زندگیوں کو اس علم کے ذریعے سے قابل کیا جائے اس کو شرائع کر دیں طریقے کر دیں طریقوں کا علم آیا وہ اصل ہے طریقوں کی جس طرح قابل کرنے کے لیے وہ علم آیا اس کے ذریعے سے اعتذار پڑا ہوگی خوف پڑا ہوگا شوق پڑا ہوگا پھر حکم آئے گا تو حکم کے پورا کرنے کی طاقت اس طرح علم شریعت کیلئے ازا نے طریقوں نے پہلے اصدا کر رکھ رہی پھر علم شریعت دیا ازای سے لے کر موت تک وہ ہمارے پاس ہے شریعت کا علم وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی امانت بھی ہے اور بڑی نعمت بھی ہے بڑی نعمت جاننے والے اور جاننے والے اللہ کے برابر نہیں تو یہ بڑی نعمت ہے یہ بہام ہے جاننے والے اور جاننے والے برابر سوٹھ رکھتے ہیں تو یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی پھر جو علم اللہ تعالیٰ نے بتا رہا ہے شریعتوں کا وہ حقوق کی ادائیگی کے لئے ہوتا رہا ہے کہ اس علم کے جاریے سے حقوق کو پیسن اور حقوق کو ادا کرنا پہلا اسے اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے کہ اللہ کا حق ہے تو اس کی عبادت کی جائے حدیث شریف میں کہ اللہ کا حق ہے تو اس کی عبادت کی جائے اللہ کا حق پیسن کرنے کے لئے اللہ کا حفظہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ لئے عبادت اور عبادت کی صحت جو ہے وہ علم پر موقع ہے کہ علم نہیں ہے کوئی عبادت کے لئے نہیں ہوگی جو زندگی کا اصلی مقصد ہے کہ عبادت کے لئے بیرائی کیا ہے تو اس لئے عبادت کی تصحیح کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ علم اتا رہا ہے اس لئے جتنا علم بڑے گا اتنی عبادت کی تصحیح زیادہ ہوگی پھر علم دو چیزوں کے ساتھ جمع ہوتا ہے ایک خجور کے ساتھ ایک تقوی کے ساتھ ایک خجور کے ساتھ بھی علم جمع ہو جاتا ہے اور تقوی تغارت کے ساتھ بھی جمع ہو جاتا ہے زندگی میں کہ بعض مجتمع علم کی وجہ سے زندگی میں خوش کو خجور آیا یعنی اپنے علم کو اپنے علم کو اپنے تابع کیا خود علم کی تابع نہ ہوا تو یہ چیز اس کے اندر فیس کا پیدا کریں یعنی حاصل کر جائے گا اس لئے علم کہ یہ قصر ہے کہ اس سے کس کو خجور وجود میں آ رہے اس لئے اسرائیل گولمان کو اللہ نے فاسق کہا یہ سب ان کے اکثریت فاسق ہے کہ وہ اپنے علم سے نکل چکے تو علم کہ یہ قصر فاسق ہے دوسرا اثر علم کا کہ وہ تقوی پیدا کرتا ہے کیا پیدا کرتا ہے؟ کہ علم تقوی پیدا کرتا ہے حضرت عمر فرماتے تھے ہم پر تقوی دیا گیا ہے کہ ان کے دنوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لئے جانچ لیا ہے تو فرماتے تھے کہ ہم کو تقوی ملا رہے ہیں وہ تو فرماتے ہیں کہ ان کے دنوں کا تعلق اس سے ہے تقوی سے ہے، خشیت سے ہے کہ تقوی کی وجہ سے آدمی پابند ہو جاتا ہے تقوی کے ایسی مثال بتاتے ہیں جیسے کوئی آدمی چانکے دار تقوی باڑ میں سے نکلے تو کیسے نکلتا ہے کہ اپنے سب چیزوں کو سامنیٹ کر کے نکل جائے گا تقوی کی وجہ سے اللہ بندے کا اکرام کرتے ہیں ہماری کانٹے میں نفس ہے، نکلتا ہم کو چھوے یہ تقوی کے مثال ہے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے حدود پر اس کے حقوق پر رہے کر شاہی سلاماً نکل گئے تو ہمارے علم کی ایک جلد یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر یہ اعلان تقوی پیدا کرے تقوی پیدا کرے تقوی کی وجہ سے اللہ بندے کا اکرام کرتے ہیں اور کوئی چیز قابلی اکرام اللہ کہاں نہیں یہ سوائی تقوی کی اِنَّا اکرام کم عند اللہ اتباہ کم حدیث ناصر دعا ہے اللہمہ اکرننی بالتقوی و جمیلنی بالعافیہ اللہمہ اکرننی بالتقوی و جمیلنی بالعافیہ کہ اللہ مجھے اکرام کو میرا تقوی دے کر تقوی کا بڑا اصل یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اللہ بھی مخلوع ہوئی سب کے حقوق اس لئے انبیاء اکرام کو یہ چیز دی جاتی ہے تقوی دیا جاتا ہے جہاں کمиц Portal کے شعبت سے انبیاء بڑا سے لوگوں کو تقوی ملتا ہے اور تقوے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ہر خیر کے پابند اور ہر شر سے اپنے آپ کو دور رہتے ہیں یہی گرض ہے اللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ علم دیا ہے تو یہ علم ہمارا تقوی کے جسا دی جمع ہو جاتا ہے اس کے جسا دی جمع ہو جاتا ہے جیسے مال اصرہ کے جسا دی جمع ہوتا ہے اور مالتنا ان heavیات سے بھی جمع ہو جاتا ہے کہ مالکو احتیاط سے بھی خرص کرنے والے ہیں عصرہ سے بھی خرص کرنے والے ہیں ایسے ہی آئی ہم تو ایک سی تو یہ ہے کہ ہمارے ہی میں تقویٰ ہے جس کی اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تقویٰ عطا فرما رہے کہ تقویٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حق عطا ہوگا مقروب کا حق عطا ہوگا پھر ہمارے ساتھ تو بہت سے حقوق ہیں بہت سے حقوق کہ ہمارے باتوں کی علم آیا تو علم کا ایک حقیہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے دوسرا یہ علم مشترک امانت ہے اس طرح بارش کا پانی سب کے لئے آتا ہے یہ علم سب کے لئے آتا ہے کہ جو علم و حدایت اللہ نے مجید دیا ہے وہ بارش کے پانی کے طرح سے ہے تو بھئی تو اس میں بارش کے پانی کی افادیت بتانی ہے کہ بارش کے پانی کے بغیر زمین کی کوئی مقروب زندہ نہیں رہستی ہاں بارش کے پانی سے ہی سب کی حیات ہے تنین والوں کے یہ ہی حضور والے علم کے بغیرے زندگی کے کوئی شعبہ سلامت نہیں رہے گا اس کو حضور سے جس شعبہ میں شعبہ نکل جائے گا وہ شعبہ خراب ہوگا وہنا میں یسوس صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مسائل ہیں ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مسائل ہیں چار شعبے ہیں تجارت کا شعبہ زراعت کا شعبہ حکومت کا شعبہ مضدوری کا شعبہ یہ چار شعبے ہیں دنیا میں محوشت کی زندگی کی گزران کی یہ چار شعبے ہیں تجارت کا شعبہ تجارت کے فضائل بھی ہیں تجارت کے مشائل بھی ہیں ضرارت کا شعبہ تو اس کے فضائل بھی ہیں اس کے مشائل بھی ہیں حکومت کا شعبہ افتدار تو اس کے مشائل ہیں اس کے فضائل ہیں ایک شعبہ ہے معیشت کا کہ اس کے بھی فضائل ہیں اس کے بھی مشائل ہیں تو جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا ہے یہی مقشد اس علم کا جتنے شعبے زندگی کی گزران کے ہیں وہ شعبے اس علم کے تحت میں چلے اس لئے اس کی دعوت ہے اس کی تعلیم ہے لوگوں کو اس کی تعلیم دو لوگوں کو اس کی دعوت دو تاکہ وہ اپنے شعبے میں ظالم نہ بنے فاسق نہ بنے ہاں حاکم ظالم بنے گا دوسری فاسق بنیں گے حاکم ظالم بنے گا کیونکہ اس پر اقتدار ہے تو عممان وہ ظالم بن جاتے ہیں دوسری شعبے والا کرے فاسق بنیں گے کیوں اس نے ریایت نہیں کریں گے تو کل ذو مصیح اور پس پس بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ حیدن آجنے کیا پس شعبے پاک ہو جاتے ہیں ہر شعبے والا وہ یہی مقشد اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ علم دیا ہے تو یہ تو سب کی صلاح علا کا ذریعہ ہے اور اسو امانت بنایا اور اسے شعب رکم دیا کہ علم خیرقانی کے ساتھ استعمال کرو علم کیسے استعمال کریں گے دین و نصیحہ مشہور حدیث ہے کہ دین کسیت کا نام ہے کہ دوسروں کی خیرقانی کہ دوسروں کو فلا ہو جائے علم خرم کے ساتھ علم خرم کے ساتھ علم خرم کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے علم خرم کے ساتھ کہ اپنی چیز پہنچا نہیں ہے اپنی چیز بتانے ہے لوگ مانے یہ نہیں کہ صبر کرو صبر کرو مانے یہ نبی پھر آ جاتا ہے کہ صبر کرو صبر کرو جلدی نہ کرو اپنی چیز چلانے کے لئے تو اس کے چلانے کے لئے صبر بھی ہے پھر اس کے چلانے کے لئے اخلاق بھی ہے یہ چیز دنیا میں شرے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہم کو دی ہے اب تو اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ لوگ خود ہی طلب لے کھڑا رہا تھے طلب لے کھڑا رہا تھے کہ ہم کو علم دو تو تعلیم کا حق زیادہ تو دیا تعلیم کو تو تعلیم بنانا پڑے گا یہ تو خودی تعلیم ہے کسی حضور نے وسیعت کیسے کہ بیلے بعد تمہیں کہتے ہیں تو میری وسیعت قبول کرو اور ان کے ساتھ ترفائی کرو ان کے مطالبات پورے کرو ان کے حقوق علا کرو تو ہماری اسیلوں کے یہ گرد ہے کہ اس گرد سے جو طلب لے کر آیا وہ تو قابل قدر ہو گیا وہ تو طلب لے کر اپنا اپنے حوالے کیا ہے کہ ان کو ان کا حق دینا ہے یعنی من میں عشتداد بھی پیدا کرنی ہے علم کی مرم ایک علم میں عشتداد پیدا کرنے کے لئے ہوتے ہیں اور ایک علم میں عشتداد کے بعد زمدادی بنانے کے لئے ہوتے ہیں دو قسم کے ہمارے علم دو قسم کے علم ہیں ایک علم میں عشتداد پیدا کرنے کے لئے تو اپنی زندگی کی صحیح ذمہ داریاں پورا کرنے کے لئے وہ علم شریعت ہے جندگی کی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے پورا کرنا آجا رہے ہیں اس کے لئے اللہ نے یہ علم دیا ہے تو یہ بڑی نعمت ہے کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام اپنی ذمہ داریوں میں شاکرانہ مزاد سے زندگی ہیں اپنی خدمتوں میں اپنی ذمہ داریوں میں کیسے کرنا ہے کہ شاکرانہ مزاد سے چاہو کہ جندگی ہم کوئی احمد یہ ہے تو اس کی قدر کرنا تاکہ اس کا حفہ تابہ جاؤے دوسروں پر نفاہ پہنچ جاؤے تو انبیاء اکرام اپنی ذمہ داریوں میں شاکرانہ مزاد سے زندگی ہیں جسے حکوم پارے حاکمانہ مزاد سے زندگی ہیں اور غریب لوگ لانچی کے مزاد سے چلتے ہیں مجدور ایسے یہ لوگ کس مزاد سے چلیں کہ یہ لوگ شاکرانہ مزاد سے چلیں کہ ہم کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے وہ یہ بڑی نعمت دی ہے کہ مومن ان کو رسول نے ان کو رسول دیا اور رسول نے ان کو علم دیا تو یہ نعمت ہے تو کہتے ہیں کہ اس نعمت میں شاکرانہ مزاد سے زندگی ہیں کہ جو کرو شکر کے ذہن سے جو کرو شکر کے ذہن سے جو کرو کہ اللہ نے یہ بھی موقع دیا ہے یہ بھی موقع دیا ہے اپنے خدمتوں میں شاکرانہ مزاد نوح علیہ السلام کے بارے میں نے یہ کہا ہے انہو کان عبتان شکرہ ذریعت مان محمد ناما نوح انہو کان عبتان شکرہ کتنی مشرکت رسائی ہے اور شاکرانہ مزاد ہے ونجینا ہمارے کربی غریم ازا نے بودھ کرو کہ مہم بڑی پریشہ انہمیشہ ان کو نقاط آجا لیکن وہ شاکرانہ مزاد ہے انہو بہان عبتان شکرہ صلی اللہ علیہ السلام شاکرہ لہنہو میں ہمارے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو خدمتیں کریں وہ خدمتیں شاکرانہ مزاد سے کریں شاکرانہ مزاد سے کرنے والے کو کچھ شرائط نہیں ہوگی ہوگی نہیں ہوگی پہلے پہلے اللہ کی حسان ہے مجردانہ محقہ دیا ہے مجردانہ محقہ دیا ہے مجردانہ محقہ دیا ہے ہاں اس لئے یہ ہدایت ہے کہ دین کی خدمت میں جتنے بھی ہو کہ وہ شاکرانہ مزاد سے کریں ہم اپنی جماعتوں جہی کہہ دیں کہ تم اپنا مزاد شاکرانہ بناو اللہ نے مجھے محقہ دیا ہے اللہ نے مجھے محقہ دیا ہے اللہ نے ہاں تاکہ آگے بڑھیں گے تو نبیوں نے اپنا کام شاکرانہ مزاد سے ہی کیا ہے کوئی شکایت نے کسی سے کوئی شکایت ہے جو شکایت کو اندرس پر کرنی ہے وہ تو ہی لیکن کسی سے کہ کسی کوئی شکایت نے شکر ایک کام یہ ہے کہ ہم اپنے خدماتوں میں شکر گزار بنیں کہ شکر گزاری کی وجہ اپنے خدماتوں میں شکر گزار ہوگا کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے یہ موقع دیا ہے دوسرا کہ امانتداری سے رہیں کسی؟ کہ امانتداری سے رہیں یہ ایمانگی اور علم کی خاص خاصیت ہے کہ ہمارا ایمان ہمارا علم ہم کو امانتدار بناتا ہے مفاد پرس نہیں اگراد پرس نہیں بلکہ امانتدار بناتا ہے اس علم کی اور ایمان کی خاصیت ہے کہ وہ اللہ کو بھی دیکھتے ہیں اور مخلوق کو بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ حرف ہم پر ڈالہ ہے اور ان کا یہ حق ہے یہاں اسی پر ساری چیزیں شہی ہو جاتی ہے اس لئے ہم اپنے خدمتوں میں اپنے خدمتوں میں امانتدار رہیں یہاں حضر صلی اللہ علیہ وسلم مستادوں سے کہتے ہیں بہانے نہ بناتا ہے ویسے بات اللہ علیہ وآلہ جہاں سے بناتا ہے فرمایا بہانے نہ بناتا ہے اگر بہانے بناتا ہے تو وہ بہانے شخص ہو جائے ہیں وہ حدیث بتاتے ہیں لا تمہار دو فتم رہ دو لا تمہار دو فتم رہ دو کہ جانبوش کا بیمان نہ بناتا ہے ورنہ شخص مجھ بناتا ہے یہ کہا ہے جانبوش کا بیمان نہ بناتا ہے ورنہ شخص مجھ بناتا ہے کیوں کہ یہاں شد پچھلتا ہے یا شکر پچھلتا ہے یا دوسری طرح جانبوش 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 ورنہ شد سے جانبوش 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 وہ کشم تو صدق کا ایک معنی سچائیتہ بھی ہے وہ صدق کا ایک معنی کہ اپنی زندگی میں وقادار بننا کہ جیسا کہا ہے ویسا کرنا جیسا بتایا ہے ویسا ہونا یہ صدق یہ جتنی صدق ہوگی وہی اللہ کے راہ قابل قدر ہوگی یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو شچائی کے نخواہ دے گی کہ اللہ تعالیٰ کے کام میں وقادار بننا یہ کیوں کہ اللہ کا حق ہے اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے تو ہم اپنے کاموں میں وقادار بنے اللہ کے اور خیرخواہ بنے امت یہ نبیوں کا دوسرا شعبہ ہے ہر نبی اپنے امت کے ساتھ کیسا ہوتا ہے ناشح خیرخواہ ہوتا ہے ان کو بھلا کرنا ہے ان کو بھلا کرنا ہے سب کبھا سب کے لئے خیر کریں تو اللہ کے ساتھ مقادار دی امت کے ساتھ خیرخواہ دی یہ نبیوں کا طریقہ ہے اللہ تعالی نے ہم کو نبیوں کی وراشت دیئے تو نبیوں کی وراشت میں ہمارے اندر میں یہ چیز ہو کہ اپنے کام میں اللہ تعالیٰ کے لئے وقادار بنے کام کو شہی کرنا ہمارے درس کے ساتھ کرنا پورا کرنا ہاں بیشہ چاہے بgersmarket اور امت کے ساتھ کہ امت کے ساتھ خیرخواہی کرنا سر سے اترتا ہوں نہیں بلکہ امت سے خیر کھائیں کہ جیسا ان کا حق ہے ایسا آدھا کرنا ہمیشہ بدل گا لیکن ہم آنے بھی آتے تھے مران اقتقال صاحب کو مرید جو گیر و گڑا سے کہے کہ کتابیں پڑھاؤں اور بغیر مطالے کے مجھ پڑھاؤں مرید جو گیر و گڑا سے مجھ پڑھاؤں کتابیں پڑھاؤں اور مطالے سے پڑھاؤں کبھی بغیر مطالے کے خوش ہے بگنا کیوں؟ اس کا حق ہے جیسے اس کے نظر وشی ہوگی کتے اس کے کام میں شریعت ہوگی کتے اس کے نظر وشی ہوگی کتے اس کے کام واقع اور وزاندار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اندیا ہے یہ پھر حق ہے جو ان کو بتانا ہے کہ یہ ہے یہ ہے حمانتداری کے ساتھ وہی اسلام میں یہ ہے کہ امانتداری کے ساتھ ہاں پر زمداری اور وفاداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ امانتداری اور عمد کے ساتھ وفاداری یہ ہے تو اس میں نورانیت آتی ہے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے غیر شعوری طور پر کچھ جانتا نہیں ہے تقوہ ہاں ہونا راشتہ رائے لاسہ دے گی تقوہ کمہ بیدا ہوتا ہے کہ سینے میں ساری وقت کے سینے کے بعد تو کون جانے گا سوائے اللہ کے ہماری علموں میں ہماری خدمتوں میں ہماری عبادتوں میں بڑا اصلی ہے کہ اندر وہ تقوہ بیدا کرے روزیں سے تقوہ بیدا ہوتا ہے ایسے ہی تمام چیزیں یہ چیزیں بیدا کرتی ہے وہ ہی اصل ہے کہ اپنے کاموں میں وفاداری کی وجہ سے اندر تقوہ بیدا ہوتا ہے پھر وہ اللہ کا حق بھی سمجھیں گے دوسروں کا حق بھی سمجھیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو درجات کی بلندی کے ساتھ حجر و انعام کی قسرت بھی کرے گی ان کے درجات کی بلندی بھی ہے اور ان کے لئے حجر و انعام بھی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں میں محمد دی جائے اور پھر یہ صدقائی جاریہ ہے یہ صدقائی جاریہ ہے آگے اس کا اصل سلطہ رہے گا ہم نہیں جانتے کہاں تاں تاں جس کا اصل پہنچا ہے اس لئے اس کے ساتھ وفاداری ہے اس کا حمانت داری ہے یہ امالہ اصلی سلمایہ ہے اللہ ہم نے آپ کو اس کے توفیق دطا کرنا ہے اور اب لائے مسئلز انت خیر من زکاہ انت وليها و مولاها جبنا لنا الحق حقا وزقنا قراہ وارنا الراطل راطلا وزقنا اجتنابا ربنا آتنا دل دنیا حسنا وقید آخرت حسنا ربنا 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 ربنا